کی والدین میں ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس کا مقام اور مرتبہ باپ سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی اور یہ طریقے سے باپ کی خدمت کم کی جائے گی نہیں دونوں کی خدمت دونوں کے ساتھ حسنی سلوک سے پیش آیا جائے گا اور دونوں کو اہمیت دی جائے گی یہاں صرف وطلانہ مقصود یہ ہے کہ اے میرے بندے ماں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ماں ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے مشقت برداشت کر کے اسی طرح ہر طرح کی مسیبتوں کو اٹھا کر کے تمہیں پالتی ہے پوچھتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھیرتا ہے اس وقت سے لے کر کے ولادت تک پیدر پہ پریشانی مسیبت اور نہ جانے کون کون سی مشقتیں اٹھاتی ہے ہمیں اور آپ کو لیے ہوئے فرتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو موچا بتلایا ہے اس کو تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمْمُّهُ وَحَنْ عَلَى وَحْنِنَ ہم نے والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنے کی وسیعت کی ہے اس کی ماں اس کو پریشانی کی اوپر پریشانی برداشت کرتے ہوئے لیے فرتی ہے وَفِسَالُهُ فِي عَامِنْ اور اس کا دودھ چھوڑانا دو سال کے اندر ہے تو والدین کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مقام اور مرتبے کو اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی خدمت کرنی کی ضرورت ہے